اسلام علیہ ورحمد اللہ جی دوستو کیسے آپ امید ہے خرافیس ہوں گے اچھا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں میں آج کل یوٹیوب کے کورسز کروا رہا ہوں اس کے بیچے ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب نئے چینلز کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو کاری حضرات ہیں آلین ٹیچر حضرات ہیں ٹھیک ہے تو میں شروع سے یہ بات کہتا ہا رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب کے اوپ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں بھئی چینل مونیڈائز نہیں ہوتے سال سال لگ جاتے ہیں تو آج میں ابھی ایک چینل ایک سٹوڈنٹ کے چینل کا اپلائی کرنے لگا تھا مونیڈائیزیشن کے لیے ٹھیک ہے تو آج تاریخ ہے ستائیس جولائیس بروز جمیرات ایک بچ کے چودہ منٹ کے پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب پبلک کل ہوتی ہے پرس ہوتی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تلاوت کا چین چینل کتنے دن کے اندر اس کا واش ٹائم اور سبسکرائبر پورے ہوئے اور کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اگر آپ کے آواز اچھی ہیں آپ کا لہجہ اچھا ہے آپ اچھی آواز کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ جو ہے ہمارے کورس کو جوائن کر لیں یقیناً یہ ایک پیڑ کورس ہے لیکن اس میں آپ کو فائدہ بہت زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ مل جاتا ہے جو ہم آپ سے فیس لیتے ہیں وہ فیس ایک عسم کی ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں چینل مونٹائزیشن کی صورت میں ہمارے کورس جو بھی بندہ جوائن کرتے ہیں اس میں ہماری سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص صحیح طریقے سے کام کرے گا ہماری طریقے سے کام کرے گا تو اس کا چینل ہنڈر پرسنٹ مونٹائز ہوگا ٹھیک ہے جو اس نے فیس دی ہوگی وہ مونٹائز چینل ہمیں دے کے اپنی فیس واپس لے سکتا ہے ریٹائن کر سکتا ہے ہماری یہ پہلی شرط ہے چلیں میں آپ کو تلاوت والے چینل کا ویچر کرواتا ہوں یہ چینل کا نام تو میں بلار کر دوں گا آپ کو چینل کا نام تو نہیں دکھاؤں گا اس کے بہت سارے پیچھے راز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس بھائی کے اس وقت سین تیس سو چالیس سبسکرائبر ہیں ٹھیک ہے اور اگر نیچے کانٹینٹ کے اندر آؤں تو یہ تلاوت کا ایک چینل ہے ہمارا جو بھی بندہ کورس جوائن کرتا ہم سب سے پہلے اس سے تلاوت کا ہی چینل بناتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے کورس کو جوائن ہی ای ایک بار کورس کو جائن کر لیں انشاءاللہ اچھا فائدہ ہوگا اب دیکھیں یہ ان کی تلاوت ست واقع کی تلاوت ہے یہاں پہ سو زہا کی تلاوت ہے یہاں پہ آخری دس صورتوں کی تلاوت ہے سو یاسکین کی تلاوت سو رحمان کی تلاوت سو مضمیل کی تلاوت ست ملک کی تلاوت سو چار کل ہیں آئیت کورسی اور ست القدر ہے ٹھیک ہے اب یہ کی ماشاءاللہ آٹھ دس ویڈیوز ہیں اور ان کا چینل مونٹائزیشن کے لیے لیجیبل بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ارن کے اوپر آؤں جو لوگ یوٹیوب کو تھوڑا سمجھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انہوں کا ابھی ہوا ہے اپلائی ڈوڈا یوٹیوب پارٹنر پر ہو رہاں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے یوٹیوب کی پولیسی تو یہ ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبر ہونا چاہیے یہاں پہ ماشاءاللہ ان کے جو ہے سینتی سو چھالی سبسکرائبر اس وقت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب کی پولیسی تو یہ ہے کہ چار ہزار گھنٹے واج ٹائم ہونا چاہیے لیکن ان کا ماشاءاللہ چودہ ہزار گھنٹے واج ٹائم مکمل ہو چکا ہے اور کتنے دینوں میں ہوا یہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں ان کے چینل کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے اچھا یہاں پہ دیکھیں ان کے چینل کی جو ہے میں نے ڈسکرپشن کھولی ہوئی ہے مطلب اب آؤٹ میں گیا ہوں ان کے چینل کا نام میں بلر کر دوں گا یہاں پہ دیکھیں انیس جون دو ہزار تیس کو انہوں نے چینل بنایا آج ہے ستائیس جولائیس تھی صرف چالیس دن ہوئے ہیں اور ان کے ماشاءاللہ سنتی سو سبسکرائبر بھی ہو چکے ہیں واج ٹائم بھی پورا ہو چکے ہیں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے بھی ان کا اپاس ایک چینل ہے وہ تکیبن اس چینل کے اوپر دو تین سال سے کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ مونٹائز نہیں ہوا لیکن ہمارے پارس آئے الحمدللہ ہم نے بھی محنت کی ان کی بھی محنت ہے ان کی آواز پہلی تھی صرف سنتیس اٹھتیس دن کے اندر ان کا چینل مونٹائزیشن کے لیے لیجیبل ہو گیا جیسے ہی مونٹائز ہوگا میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا آگے وہ پارٹ ایڈ کروں گا فیلحال میں اس کی چینل کے مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے یہاں پہ نیچے ان کی پولیسیز ہیں میں تو ریڈ نہیں کرتا آپ ریڈ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں ویسے کرنی چاہیے حصولی طور پر اب ان کے چینل کا نام کیوں میں بلائر کر رہا ہوں یہ ایک بھائی راز ہے ٹھیک ہے اور یہ راز آپ کو کورس کے اندر پتا چل جائے گا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں آج تک میں نے بھی اپنے چینل کے کیوں نام نہیں بتائے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے پچھلے دنوں کیا ہوگا مجھے بعض دین میں آگے ایک سٹوڈنٹ تھا م مہینے کے اندر چینل مونٹائز ہو گیا اس نے کیا کیا اس کو سمجھانے کے باوجود کہ بھائی اپنے چینل کا نام کسی کو نہ بتائیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کیا کیا اپنے چینل کی ویڈیوز کا لنک سٹیٹس پہ لگا دیا شوخی مارنے کے لیے جو بھی کہہ لیں ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو شوف کرنے کے لیے ہوا کیا کہ اس چینل اس چینل کی ویڈیوز کے اوپر بار بار کلک ہوئے ٹھیک ہے بار بار کلک ہوئے یوٹیوب نے کہا بھائی ابھی تازہ تاز چینل مونٹائز ہوئے بار بار اپنے ایڈ خود ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ ایڈز کی بیس کے اوپر ہوتی ہے تو بار بار اس کے ایڈز کے اوپر کلک کیا جا رہا تھا اس کا ایڈسنس ڈیسیبل ہو گیا اور آپ کو پتہ ہوگا جو یوٹیوپر ہیں جو ہماری کورس کو جائن کیا ہوں ان کو پتہ ہوگا جس بندے کا ایڈسنس ڈیسیبل ہو جائے وہ لا علاج مرضہ اس کو کوئی علاج نہیں ہے تو اس کے پیچے ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ کو چینل کا نام اس وجہ سے نہیں بتایا جاتا کہ آپ اس کے چینل کے اوپر جائیں گے بار بار ایڈز کے اوپر کلک کریں گے یوٹیوب غلطی سے ایڈسنس کو ڈیسیبل کر دیتا ہے اور جس چینل کا ایڈسنس ڈیسیبل ہو جاتا ہے اب آپ کو ایڈسنس کبھی نہیں پتہ ہوگا جو لوگ ہمارے کورس کو جوائن کیوں ان کو تو پتہ ہے ایڈسنس کا ایڈسنس جس کا ڈیسیبل ہو جاتا ہے وہ لا علاج مرضہ اس کا کوئی حل نہیں دنیا جہاں میں تو اس بھ بڑا اچھا چینل چل رہا تھا لیکن اس کی ایک چھوٹ سی جلتی سے اس کا چینل ضائع ہو گیا چلیں خیر ایڈسنس کا اکاؤنٹ اس بھائی کا بنا ہوا ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں بھائی ایڈسنس اکاؤنٹ فلان 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 ٹھیک ہے یہاں پہ مجھ سے ای میل پوچھے گا یہ ای میل بھی میں بلڈ کر دوں گا تو یہاں پہ اس بھائی کا ای میل میں سامنے آئے گا اچھا تو دوست ان کا ایڈسنس پہلے سے بنا ہوا تھا وہ جی میل میں نے لگا دیا ہے ایک بندے کے پاس اگر پہلے ایڈسنس موجود ہے تو دوبارہ ایڈسنس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایکسپٹ اسوسییشن کو پر کلک کرتا ہوں بہت آسان طریقہ ایک منٹ کے اندر اپلائی ہو جاتا ہے لیکن اصل چیز ہوتی ہے چینل کو دیکھنا چیک کرنا کوئی غلطی تو نہیں ہے اس چینل کے اندر کافی چیزیں تھیں میں نے چینجنگ کی ہیں چینجنگ کرنے کے بعد اب اس کا اپلائی میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سٹیپ ون ڈن ہے سٹیپ ڈو بھی ان کا ایڈسنس بھی لنک ہو چکا ہے اب ایڈسنس آسان لفاظ میں کہا دیتا ہوں اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع ہوتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ میں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سٹیپ ون بھی ڈان ہے سٹیپ ڈو بھی ڈان ہے سٹیپ تھری کے اندر ان پروگریس کے اندر سے لگیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے یوٹیوب کے ٹیم ان کے چینل کو چیک کریں گے انیلائز کریں گے اگر ان کا چینل صاف جی تو دوستو الحمدللہ اس بھائی کا چینل مونٹائز ہو چکا ہے مونٹائزیشن کی سب سے بڑی نشانی ہی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں ڈالرز کا نشان آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ کے نیچے ارن والے اپشن کے اندر آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یوٹیوب بتا رہا ہے یو آرہا پارٹنر مطلب آپ کا چینل مونٹائز ہو چکا ہے اب دیکھیں میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اب اگر اس بھائی کا ڈیلی ایک ڈالر بن چا بہت بڑی غنیمت ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے ماشاءاللہ دسترس ڈالر ڈیلی بن رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں اس بھائی کا صرف ٹیلی ایک ڈالر بن جائے مہینے کے بنے تیس ڈالر تیس ڈالر کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے تکیباً آٹھ سے نو ہزار پہ بنتے ہیں تو آج کل مساجد اور مدارس کے اندر دنخواہی کتن چڑھ رہی ہیں دستر پندرہ ہزار بیس سا تو یہاں پہ آپ کو کام کتنا کرنا پڑتا ہے ڈی کام کرنا اور آپ کو منثلی آٹھ سے دست دور پہ مل جاتا ہے یہ ایک سٹارٹ ہے ٹھیک ہے آپ منثلی لاکھ بھی کما سکتے ہیں دو لاکھ بھی الحمدللہ میں نے اپنی یوٹیوب کی ارننگ سے اپنی زندگی کو چینج کیا ہے اپنی زندگی کا رخ چینج کیا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں میری طرح کامیاب ہونا تو آج سٹارٹ لیں گے تو کل کو کامیاب ہوں گے اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ یار کرتے ہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ کل کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی سکھا دیا جائے گا